دلی میں ایک طرف عویت قبضہ داریوں پر برڈوزر چلانے کی تیاری ہے تو دلی میں گاؤں کا نام بدلنے کو لے کر بھی محول گرم ہے دلی کے منارکہ میں اس ست اس گاؤں کا نام ہے محمد پور جس کا نام بدلنے کو لے کر گاؤں والے کافی عرصے سے مانگ کر رہے ہیں اب نا دسمبر کو ساؤں دلی نگا نگم دے محمد پور گاؤں کا نام بدلنے کو لے کا پرساب دلی سرکار کے پاس بیجا لیکن دلی سرکار کی طرف سے اس پورے وشہ پر ابھی آگے کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی گاؤں میں رہنے والے ہندو سمدائی کی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ گاؤں کا نام محمد پور کی جگہ مادف پورم کر دیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے لمبی لڑائی لڑنے کی بھی بات کہی تو اب ایک طرف جہاں پر بلڈوزر چل رہا ہے دوسری طرف نام بدلنے کی بھی مانگ کی جا رکھی ہے دلی کے گاؤں کا نام محمد پور کا نام لوگ مادف پورم کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ اب ایک لمبی لڑائی کی خود مانگ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مادف پورم کیا جائے محمد پور کی جگہ کئی جگہوں پر تو دیکھا کہ لوگوں نے خود مادف پورم نام کا بورڈ اپنی کالونیم میں اپنی سوسائیٹی میں انہوں نے لگا کر رکھا ہے محمد پور گاؤں کا نام بدلنے کو لے کر پرستاب بھی دلی سرکار کے پاس بیجا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے پردیش سرکار سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے محمد پور کا گاؤں کا نام تو ابھی تک نہیں بدلا لیکن گرامینوں نے اپنی طرف سے مادف پورم کا بورڈ لگا دیا ہے ہمارے ساتھی پریریت کمار کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دلی بیجی پی پردیش عدیقش آدیش گپتہ نے بھلے ہی بیتے دنوں رازدھانی دلی کے اندر چالیس ناموں کو بدلنے کی بات کہی ہو اور ان کا یہ بھلے ہی مانگ ہوئی ہو کہ چالیس نام جو وہ گولامی کے پرتیخ ہے اس لیے وہ دلی سرکار سے چالیس ناموں کو بدلنے کا پرستاؤں دیں گے لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہی ساؤ ڈلی کے اندر جو محمد پور گاؤں ہیں یہاں کے جو بارشد ہیں انہوں نے یہاں کے نام بدلنے کا پرستاؤں دے چکے ہیں اور ایس ڈی ایم سین اس پرستاؤں کو پاس کر کے جو ٹاؤن پلینر ہے اس نے دسمبر 2021 میں ہی دلی سرکار کو پرستاؤں بھیج دیا تھا لیکن یہاں کی میں آپ کو تصویر بھی دیکھانا چاہوں گا کہ اس گاؤں کا نام بھلے ہی محمد پور نہیں بدلا ہے ابھی بھی محمد پوری ہے لیکن یہاں کے گاؤں والوں نے اپنے طرف سے یہاں پہ گاؤں کے باہر بوٹ لگایا ہے جہاں پر آپ صاحب طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ مادھو پورا گاؤں میں آپ کا سواگت ہے یعنی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لگاتار یا مانگ رہی ہے اور یہی پرستاؤں میں بھی دیا گیا ہے کہ جو محمد پور گاؤں ہے اس گاؤں کا نام بدل کر کے مادھو پورم کیا جائے تو دیکھیں نام تو فیلال نہیں بدلا ہے لیکن گاؤں والوں نے یہاں پر مادھو پورم گاؤں کا بوٹ لگا دیا ہے اور اس کے ٹھیک اوپر دیکھیں کہ دھیڑیے کے طرف سے جو بوٹ لگایا گیا اس پر صاحب طور پر لکھا ہوئے گاؤں محمد پور کا مانچیتر یعنی کہ آدھیکارک طور پر ابھی بھی اس گاؤں کا نام محمد پور ہی ہے لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم یہ اس گولامی کے پرتیق کو کب تک ڈھوتے رہیں گے اس لیے ہم نے خود اس نام کو بدل دیا ہے اور مادھو پورم کر دیا ہے سرکار جب چاہے گی نام بدلے گی بوٹ بدلے لیکن ہم اب اس گولامی پرتیق کے ساتھ نہیں رہیں گے اس لیے اب ہم اس گاؤں کا نام جو ہے مادھو پورم کہنے لگے اور بوٹ لگایا ہے مولیرکا کے گاؤں کا نام بدلے کو لے کر وہاں کے پارشت بھگت سنگھ ٹوکس کا کیا کہنا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں ہمارے سہیوگی نے ان سے خاص بات چیت کی ڈلی بی جے پی کے پردیش ادھیاکش آدیش گپتہ نے ڈلی کے اندر چالیس گاؤں کے نام بدلنے کی مانگ کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈلی سرکار کو جلدی پرستاؤں بھیجیں گے لیکن اس وقت میں محمد پور میں موجود ہوں اور محمد پور جو جگہ ہے جو گاؤں ہے یہ محمد پور گاؤں کے نام کا پرستاؤں اور لیڈی پہلے بھیجا جا چکا ہے ہمارے ساتھ اس مونیرکا وارڈ کے جو یہاں سے پارشت ہیں بھگر سنٹوکس وہ خود یہاں موجود ہیں ہم ان سے باتشت کریں گے سر اس کا پرستاؤں آپ نے کب بھیجا پچھلے ورس جو ہے ہم نے پہلے جورنرل کمیٹی میں یہ پرستاؤں رکھا تھا اس کے بعد سٹینڈنگ میں اور پھر ہاؤس سے یہ پاس ہو کر کے اور دسمبر کے مہینے میں دلی سرکار کے پاس ہم نے ہمارے چیف ٹاؤن پلانر نے پوری فائل بنا کر کے سممٹ کی ہوئی ہے اور ابھی دو دن پور جو ہے کیونکہ اتنا سمیہ بیج جانے کے باد کیجریوال جی نے کوئی اس پہ سنگیان نہیں لیا اور گاؤں والے جو ہیں بہت اتصائیت ہیں کی آزادی کو ملے ہوئے پچھتر ورس ہو گئے ابھی ہم آزادی کا پچھتروں امرت مہتصب منا رہے ہیں لیکن بہت دکھ کی بات ہے کی جو گلامی کے پرتیق چن ہیں وہ آزادی کے سمیہ ہٹا دینے چاہیے تھے مٹا دینے چاہیے تھے کیونکہ جن مغلوں نے جبرن چاہیے تھے